بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹیم پہ میں یہ موجود ہوں مکہ مجد الحرم کی بلکل قریب یہ جس طرح کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مکہ کلاک ٹاور ہے اسے جو صفحہ مروہ ہے اسے نکل کے ہم آئے ہیں سائٹ پہ اور اس ٹیم پہ یہ موجود ہیں مجد شجر کچھ شک کہتے ہیں کہ یہ والی مجد شجر ہے اور اس کے بارے میں بھی کہا جائے تھا کہ یہ وہ مجد شجر ہے بارے دو نوہ نزدیکی ہے اسے آگے توڑا سجاکر مجد جن ہے ان مجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقی نے مکہ کو دعوت اسلام دی تھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات کی تھی تو وہ جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے انکار گیا تھا کہ ہم کیسے مانے تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیети اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بتایا تھا کہ آپ میرے گوائی دے چل کے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے وہ زمین کو چھیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور سلام کیا تھا اور اس کے گوائی دیتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو واپس جانے کا کہا تھا تو جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی چکر لگے گا انشاءاللہ مکہ مکرمہ کا عمر کا عزی حج کا تو جو مسجد ہے اس کے لازمی زیادت کیجئے گا یہ مسجد الحلم کے بالکل نزدیکی ہے یہ مکہ کلاک ٹاور ہے تقریباً پانچ دس منٹ کا سفر ہے سفہ مروہ سے جوئی مروہ کی جو باڑی سے سیدھا نکلیں گے تو آپ جہل حمام اور اس کے پاس سیدھا روڈ آتا جائے گا اور آپ لوگ یہ پہنچ جاؤ گے یہ جو پھل ہے اس کے پاس یہ وہ مسجد ہے تو ماشاءاللہ اس مسجد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور اس مسجد کے بارے میں دونوں کے بارے میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر بتا ہے کہ کون سی وہ جگہ ہے لیکن یہ دونوں کی مسجد ہے جس کے بارے میں مشہور ہے مسجد شجر اس مسجد کو کراس کرنے کے بعد سیدھا وہ جو پھل نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی پہ مسجد جن بھی ہے تو جب بھی آپ لوگوں کا کوئی چکہ لگتا ہے تو یہ جو مسجد شجر ہے مسجد جن ہے اور اس کے ساتھ ہی طورت آگے پھر جنرلت المولا بھی آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے لازم ہے اس کی زیارت کرنی ہے اور اس ٹیم پہ میں اس کے اندر سے آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کسی دن میں آپ کو اس کے اندرونی مناظر جائے وہ بھی دکھاؤں گا کیونکہ سعودی عرب میں تمام مسجد میں آزان سے دس پندر منٹ پہلے جنب مسجد کلتی ہے اس طرح دس پندر منٹ پہ جنب مسجدیں وہ بند ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر کسی دن جب نماز کے ٹائم پہ میں آؤں گا تو آپ اس کے اندرونی مناظر جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی آپ لوگ نے اس کو جو لکیشن ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ کدھر سے آنا ہے اور کون سی لکیشن ہے تو غزہ کا علاقہ یہ پورا وہ جو بجیل ہمام سے سیدھے ایک روڈ آتا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پول آئے گا اور پول کے ساتھ یہ زیادہ تر اسی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسجد شجر یہی ہے اور لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کون سی مسجد ہے اور اسی مسجد سے آگے چلتے ہوئے تو اور اس آگے پھر مسجد جنب جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے ما شاءاللہ شام کا ٹائم ہے لوگ جو نے اس ٹائم پہ نماز کے لیے جانا عمرے کے لیے لگتار آ رہے ہیں موسم جو ہے وہ بالکل خوبصورت ہے اس ٹائم پہ یہ تھی میرے آج کی ویڈیو ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد میں مجھے دیل جن جو ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس طرح جنہ ترمولا جو ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میرے چینل جنب سبکرائب کرنا پڑے گا تو میرے چینل اشمارت اپیشل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مقدس مقدمات کی زیارت ہے وہ کر سکے اور اس کے علاوہ مکہ مدینہ کے اور بھی کافی زیادہ جو مقدس مقدمات ہے اس کی جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ